بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو سکین وائٹننگ کے بارے میں ایسی ٹپ بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو انسٹینٹلی ریزرٹ ملے گا اس ٹپ کو آپ نے ریگولر بیسس پہ یوز کرنا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک عدد پٹیٹو اور ایک ریڈ ڈش یعنی مولی چاہیے ہوگی ان کے چھلکے اچھی طرح سے اتار لیں دیان رہے کہ مولی بھی آپ نے اتنی ہی لینی ہے جتنی کے ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اور ایک عدد پٹیٹو لینا ہے اور اب ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے سلائس کاٹ لیں ایک پین میں ان کو ڈال کر پانی کے ساتھ بوائل کر لیں پانی کا آپ نے ایک گلاس لینا ہے ہلکی آج پر اس کو بوائل کرنا ہے اب اپنا کوئی سابی فیورٹ سوپ لیں اور اسے اچھی طرح سے گریٹ کر لیں اس ٹپ کے لیے میں ڈاگ سوپ یوز کروں گی اور اب چیک کریں کہ آپ نے جو پٹیٹو اور ریڈش بوائل کرنے کے لیے رکھی تھی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اور اگر ہو چکی ہے تو اس کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد اس مٹیریل کو واپس اسی پین میں ڈال دیں اور ہیار رہے کہ ابھی چولہ دوبارہ آن نہیں کرنا اور اب اس میں ایک ٹیبل سپون کانٹ سٹورج فلور کا ڈال دیں ڈرائی میل پاورڈر کا ایک سپون بھی اس مٹیریل میں ڈال دیں اور اب گریٹڈ سوپ کے دو ٹیبل سپون اس مکسٹر میں ڈال دیں اب سارے مکسٹر کو سپون کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اب چولہ ہلکی آنچ پہ جلالیں اور اس کو چمچ کے ساتھ حالاتے رہیں دیان رکھیں کہ آپ کا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ آپ کا سوپ بھی ملٹ ہو جائے اور کانٹ فلور بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور لگے کہ سارا سوپ وغیرہ بھی ملٹ ہو گیا ہے تو اس کو کسی کلین بول میں نکال لیں اور تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں تھنڈا ہونے پر آپ نے اس میں ایک چمچ یوگرٹ کا بھی ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو کسی ایر ٹائٹ باٹل میں ڈال کر فریج میں سیف کر لیں ڈیلی اس کو اپنے ہینڈ پر باڈی پہ فیس پہ اپلائی کریں آپ کو انسٹینٹلی ریزلٹ شارٹ ٹائم میں ملے گا اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے فیمنی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھنکس